السلام علیکم کیسے آپ لوگ عوید سب خیرے سے ہوگے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی احمد بھائی کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور میں نے تقریباً دو تین دن سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ان کی ویڈیو کا انٹرو ہی دیکھا جاتا ہے ان کی ویڈیو کا انٹرو ہی میں دیکھتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی میں مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کا بھی دل کرے کہ ان کی ویڈیو دیکھنی ہے ان کا جو تھم نیل ہوتا ہے اس حوالے سے اگر آپ کا دل کرے کہ ان کی ویڈیو دیکھیں تو وہ بس انٹرو ہی ہوتا ہے ان کا دیکھنے کا باقی تیس سے چالیس منٹ کی یہ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا پہلے میں وضاحت کر دوں یہ نہ ہو میں اگر یہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے دو تین دن سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں تو ویڈیوز جو بھی میں نے ان کی جتنی بھی دیکھی ہیں صرف انٹرو ہی دیکھے ہیں اور پھر ان کو اسکپ کر کر کے کر کر کہ لاسٹ میں جا کے وہ بات بتاتے ہیں اور وہ بھی اتنی ہی ہوتی ہے بات جتنے کے انٹرو میں شیئر کی جاتے ہیں فیلحال یہاں پہ میں نے بات کرنی ہے کہ ان کی وائف پھر سے پریگنٹ ہو گئی ہے سبا بابی اور سبا بابی پھر سے جگہ جگہ پہ بہوش ہونے لگ گئی ہے جگہ جگہ سے مراد آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پہلے بھی ہم کافی دفعہ ویڈیوز بنا چکے ہیں کبھی وہ گاڑی کے نیچے بہوش پڑی ہوتی ہیں کبھی صوفے کے نیچے بہوش پڑی ہوتی ہیں کبھی چارپائی کے نیچے بہوش پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو سیم ابھی بھی ویسے ہی وہ جگہ جگہ پہ بہوش ہونا شروع ہو گئی ہے اس پہ مزید آگے جا کے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ لوگ اگر میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے بڑی مزیدار ویڈیو ہونے والی آج کافی دنوں کے بعد ایسے مزیدار ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن تھوڑی سی بات میں سونیا لوگوں کی صفائی پہ بھی کرنا چاہتی ہوں جو انہوں نے کل صفائی کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں پہلی دفعہ ان کے گھر سے جھاڑو لگایا جا رہا ہے جتنا وہاں پہ مٹی تھی ان لوگوں کو ٹک ٹاک سے فرصت ملے تو یہ کام کریں اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے یہ جو یہ والا ایک جملہ کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ کمنٹ سیکشن میں ہر کسی نے یہی لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو ٹک ٹاک سے فرصت ملے تو یہ گھر کی صفائی کریں ہم نے بھی گاؤں میں گھر دیکھیں ہم نے بلکل کچھے گھر بھی دیکھیں ہر طرح کے گھر دیکھیں پکے گھر بھی دیکھیں کچھے گھر بھی دیکھیں جن کے کچھے سہن ہوتے ہیں وہ گھر بھی دیکھیں لیکن اتنا گندہ گھر یہ آپ کون عورتیں ہوں آپ وہ کون اور اس پہ پھر آپ اتنا گندہ گھر دکھا بھی رہے اتنا جو گند نکل رہے وہ پھر آپ دکھا بھی رہے میں قسم سے میں روزے سے ہوں میں جھوٹ نہیں بوری وہ ولاغ دیکھنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مٹی دیکھنے سے مجھے حالکہ یقین ہے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اسی مٹی کے نیچے ہی جانے لیکن انسان کو تھوڑا بہت تو صفائی پسند ہونا چاہیے نا میں بھی اور ہم سب لوگ جتنے بھی ان کے سبسکرائبر ہیں ہم سب لوگ موبائلوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لیکن ہم لوگوں کو برا لگ رہے دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں پہ رہتے ہوئے برا نہیں لگتا ان کو نہیں لگتا کہ ہمیں تھوڑا بہت صفائی کر کے یہاں پہ بیٹھنا چاہیے لوگ اگر بات کریں لائبہ کی لپسٹک پہ تو اس کا جواب آپ دیتی ہو ان چیزوں کا بھی جواب دینا پھر آپ کے آپ کے گھر میں عورتیں رہتی ہیں اور حالکہ کام والی ماسی بھی آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ لوگوں کا گھر اتنا گندہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس بھی ہے کہ آپ یہ سب کچھ گند خرابہ جو کچھ بھی آپ کے گھر کا گند ہے وہ آپ پھر سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے ہو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ تو ابھی اور بھی کچھ دکھایا جا رہا ہے آج کل فرسٹ منت سے لے کے نائنٹ منت تک کی جرنی دکھائی جاتی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کسی کا کوئی کوئی ایک بات بھی پرسنل نہیں رہ گئی ہے لیکن اگر ان لوگوں پہ بات کی جائے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے اگر تھوڑا سا بھی اس بارے میں ڈسکشن کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے ہمارے پرسنل میٹرز ہیں بڑی افسوس کی بات ہے بے شرمی کی حدیں تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں جب مرد اپنے بیویوں کی لاسٹ ڈیٹ بھی بتا دیتے ہیں جاتی ہیں مرد بے شرموں کی طرح اپنی بیویوں کی ریپورٹس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پرچیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں نے شہزاد بھائی صاحب جسے ہم لوگ چوچا بھی کہتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی وائف کی ساری مدب جو بھی ڈیٹیل تھی شیئر کی تھی اور ابھی احمد دین بلوچ نے بھی اپنی وائف کے حوالے سے گوڈ نیوز سنا دیا انہوں نے بتا دیا کہ گوڈ نیوز آنے والی ہے ویورز آپ لوگوں کو یاد ہوگا ان کا جب چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا حسین یا پتنی حسن اس کا نام ہے تو جب وہ پیدا ہوا تھا تو احمد دین نے کیا ڈراما کیا تھا پورے دو مہینے تک یا پتنی تین مہینے تک اس نے مسلسل ڈراما کیا تھا بیبی آج ہو گیا بیبی کل ہو گیا بیبی پرسو ہو گیا بیبی نانی نے اٹھا لیا بیبی کو دادا نے اٹھا لیا بیبی حالانکہ ابھی تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا تین مہینے پہلے سے اس نے مندب اس طرح کی ویڈیوز بنائی تھی اور ایک دو ویڈیوز میں تو اس نے کپڑوں کو ایسے بیبی بنا کے اور اپنی وائف کے ساتھ صلاح بھی دیا تھا اتنا اس قدر جھوٹ بولا تھا اس بندے نے آپ سب لوگوں کو وہ ویڈیوز یاد ہوں گی اور پھر لاسٹ میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ جھوٹ ایسے بولا جاتا ہے یہ میں بتا رہا تھا کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے یہ ان کی پھر ویڈیو تھی مطلب کہ پورے دو تین مہینے کے بعد یہ پرینک کرنے کے بعد پھر لاسٹ میں یہ بتایا گیا کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا تھا آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا بیبی تو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہے اور جب وہ یہ ساری ویڈیوز بناتے تھے بیبی والی مسلسل ہر روز جو ان کی ویڈیو آئی ہوتی تھی کہ آج بیبی کو اس نے اٹھا لیا بیبی کو اس نے اٹھا لیا بیبی کا یہ ہو گیا بیبی کا وہ ہو گیا تو ان ساری ویڈیوز پہ ہماری رییکشن ملہ میری رییکشن ویڈیوز ابھی تک میں موجود ہیں آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ابھی انہوں نے ایک نیا ناٹک ایک نیا ڈراما پھر سے شروع کر دی ہے احمد دین کا کنٹینٹ صرف اور صرف اس کی بیوی ہے اس کی بیوی کبھی صوفے کے نیچے بہوش ہو رہی ہے کبھی گاڑی کے نیچے بہوش ہو رہی ہے کبھی گیٹ کے درمیان میں بہوش ہو رہی ہے اس کی بیوی کی بہوشی صرف اور صرف اس کا کنٹینٹ ہے اسی پہ اس کو ویوز آتے ہیں وہ پرائگنٹ ہوتی ہے تو اسے ویوز آتے ہیں ان کے ہاں بے بی ہوتے ہیں تو اسے ویوز آتے ہیں اور ویورز آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو ابھی لاسٹ والی ان کی ویڈیو ہے جس میں احمد اپنی بیوی کو گلے لگا کے اور مبارک دے رہے کیا ڈیلی روٹین میں مطلب ہم عام روٹین میں ایسا ہوتے ہیں کہ اس طرح سے گلے لگا کے مبارک بات دے جائے شور مچایا جائے ان لوگوں کو کیا کہا جائے یہ جاہل لوگ ہیں یا کون لوگ ہیں یہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شرم آنی چاہیے انہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوئے اتنی اس حد تک یہ لوگ بے شرمی دکھا رہے ہیں بے شرمی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر اگر بات کی جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنل لائف ہے اور میں تو حیران ہو رہی تھی ابھی ان کا یہ ویڈیو دیکھ کے حالانکہ سبا کی باری نہیں تھی آپ لوگ انہیں بھی دیکھا ہوگا ایک بچہ سبا کا ہوتا ہے ایک سبا کی امہ کا ہوتا ہے تو ایک بچہ اس کا ہوتا ہے ایک ان کی امہ کا ہوتا ہے تو ابھی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی باری ان کی امہ کی تھی تو وہ انہوں نے کیوں نہیں دکھایا ابھی تک پھر ماں کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں بیٹیوں کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں پھر ہوں اس سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پھر سوشل میڈیا پہ بھی ہر ایک دن دکھایا جا رہا ہے ہر ایک لمحہ دکھایا جا رہا ہے اسے آپ لوگ ولوگنگ کہتے ہیں اسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے اس پہ کوئی بات بھی نہ کریں لانت ہے آپ لوگوں کی پرسنل لائف پہ آپ لوگ کبھی خود بیٹھ کے سوچیں یہ جو آپ آور ایکٹنگ کرتے ہیں یہ جو مبارک بات دیتے ہوئے آپ سبا کو گلے لگا کے اور اتنا جشن مناتے ہیں کتنے مرد آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خود کبھی آپ لوگ سوچیں کہ کیا آپ یہ اچھا کام کر رہے ہو کیا اگر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے نیچے ہر کمنٹ جو ہے وہ آپ کو نیکیٹیو کمنٹ کیوں آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو لوگ آپ پہ ریکشن ویڈیوز کیوں بناتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو اور مجھے تو یہ بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے تو یہ بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کارنامہ مطلب سوچنے والی بات ہے پوری رات با خدا پوری رات آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہو دن میں دو ولوگ صاحب کے آتے ہیں اور دونوں تیس تیس منٹ کے ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے مطلب کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے ولوگ بنانے میں تو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے نئی اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ ایم ویسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہوا کب ہے یہ کہہ رہی تھی بات کمپلیٹ میں نے کر دی ہے